موسکار میں بیہرزن سمباد میں آپ کا سواگت کرتا ہوں آج میرے موک اتیتی کے روپ میں الائسی کے سب سے بڑے برینٹ کے روپ میں چکیا آنمنڈل میں سلندر کمار سنگھ جی کا میں سواگت کرتا ہوں اور سر سے میں ایک بات پوچھوں گا کہ ان کے دوارہ ایک سب سے بڑی جو یوزنا سکنیا یوزنا کے اوپر ہم لوگوں کا جو ماننا ہے سکنیا یوزنا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ اور بیٹی کی بچت کے لیے ہم بیہر واسیوں کے لیے سب سے بڑی بات آتی ہے کہ جیسے ہی گھر میں بیٹی جنمتی ہے ویسے ہی ہمارے جو ان کے ماتا پتا ہیں وہ پرسان ہو جاتے ہیں کہ کیسے ہم بچت کریں کیسے اپنے بچی کو اچھی طریقے سے پروریس کریں سکھا دیں اور کس طریقے سے 18 برس پورا ہونے کے بعد کیسے ان کے سادھی کے لیے ہم اپنے پیسے کو بچت کریں اس یوزنا کے بارے میں مخروف سے میں ان سے آج آپ لوگوں کو میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ سر بتائیں گے آپ کو کہ کس طریقے سے اس یوزنا سے الائیسی اور نیوزنا سے سکنیا یوزنا جو پوسٹ آفیس کا ہے یا سٹیٹ بینک کا ہے اس سے الائیسی کیسے ڈیفر ہے بہت اچھی بات کہہے آج سرکار سکنیا کے بارے میں پوسٹ آفیس کے مادھیم سے جن جن تک پہنچانے کے کام کر رہی اور لوگ بھی پوسٹ آفیس کے طرف میں جا رہے ہیں بینک کے طرف میں جا رہے ہیں باقی کبھی بھی کھاتا کھڑنے کے سمیہ ایک کسٹمر کو سمجھنا چاہیے کہ سکنیا ہے کیا سکھ پوسٹ آفیس کی برانڈ کے چلتے اور سرکار کا ایڈ کے چلتے سکنیا کھڑنے کے لیے لکتیار ہو جاتے ہیں ریال کی بات میں کہنا چاہ رہا ہوں بتانا چاہ رہا ہوں کہ سکنیا کیا ہے سکنیا آج ایک بچی جن ملی تو سرکار کہا کہ تم چودہ سال پریمیم دے دو اور چودہ سال کے بعد اٹھارے سال بچی کی عمر ہو جائے اٹھارے نے اب 21 ہو گیا 21 سال کے بعد میں آپ کی پیسہ اچھا ریٹ آف انٹرسٹ میں ملے گا آپ نے اس کے پہلے سنے ہوں گے دیکھے ہوں گے ریٹ آف انٹرسٹ بھی کر رہے ہیں انتر بھی آ رہے ہیں تو آج انتر آنے کے مطلب کہ آپ نے جو بتایا گیا ہے وہ بھی دھن ملنے والا نہیں ہے وہ بھی کم ملے گا بتائیے یہ چیز کو سکنیا کی اسکیم کھردنے کے پہلے ہمارے کلائنٹ کو سمجھنا چاہیے پولیشی دھارہ کو سمجھنا چاہیے کہ میں آج ہوں میں اپنی بچی کی پریمیم جمع کر رہا ہوں آج کے ڈیٹ میں میں نہیں ہوں تو میری پریمیم کون جمع کرے گا میری سکنیا سب دکانے سے پیدا کیا ہوگا وہ میں نہیں رہا تھا ہماری پریمیم چلتے رہنا چاہیے جامع ہو جانا چاہیے اور یکی سال پر پریمیم کی بھوکتان ہونی چاہیے وہ بھی اسٹیٹ بینک بھی وہی کرتے ہیں اور آپ نے کچھ میں نے آپ کو لیپ لٹ بھی دیا ہے اس کو آپ کیئر کریں گے باکہ ہمارے یہاں ایک لکش پلان ہے لکش کا مطلب آپ سمجھے رہے ہیں کہ ہم گارانٹی پردان کرتے ہیں کہ آج میرے یہاں پرستاوک نہیں رہے تو ان کو نومنی کو میں روپیا واپس کرتا ہوں وہ واپس کیا ہے بیمہ دھن تب بیمہ دھن کیا ہے کہ آپ کتنی کی بیمہ خرید رہے ہیں مان لیے کہ پانچ لاک کی بیمہ آپ خرید رہے ہیں تو پانچ لاک روپیا ان کیس دیت ہوتا ہے ہمارے پرستاوک کا تو میں نومنی کو دے دیتا ہوں اور اس دین سے میں کنٹینیو ان کی پریمیم مارک کر دیتا ہوں اور پانچ لاک کا دس پرسنٹ پر تیک سال اس بچے کو سادھی کے ہی لیے نہیں میں ایجوکیشن میں بھی دیتا ہوں کہ ہماری بچیاں پڑھے اور پڑھ لی کر جب سادھی یوگ ہو جائے تو میں پناہ جتنی بھی راسی سمجھایا اس راسی کو بھوپتان اس کے ماں کے مادیم سے دے دیتا ہوں تاکہ میرا لقش نام ہے تو میرا لقش کام بھی ہو جائے اہی سکنیا پلان ہے آج بہت سارے اسٹیٹ بینک کو بھی آپ لوگ دیکھتے ہوں گے ایسے نہیں ہے کہ آپ نہیں سمجھ رہے ہیں پونسٹ آفیس کو نہیں سمجھ رہے ہیں آج وہاں جہاں تک پریمیم جامع کرنے کی بات ہوتی ہے تو آپ لائن میں جاتے ہیں وہاں پریمیم جامع کرتے ہیں وہاں پتہ لگتا ہے آج لینک نہیں ہے باقی میرا یہاں وہ شبدا اتنی بھی کر دی گئی ہے کہ آپ گھر میں بیٹھے اور آپ اپنے UPA کی مدھیم سے ہماری لقش پریمیم جامع کریں اور یہ سپنا سو پرسند کی پورا ہوگا میں نے جو لقش نام رکھا ہماری پولیسی کی نام لقش جو ہے وہ سو پرسند گارانٹی ہے آج بیما دھن کی بات میں کرتا ہوں اس میں ایک روپے کی بیما نہیں ہے میں بیما دھن بھی گارانٹی کرتا ہوں پریمیم بھی مار کرتا ہوں تیسری بچی کو پڑھنے کے لیے بھی پیسہ دیتا ہوں اور گارانٹی سب جو دے رہا ہوں کہ میں شروع ٹی اس سمیہ میں اتنا ملے گا وہ بھی واپس کرتا ہوں یہ ہی میرا لقش ہے اور وہ ہی سکنیا جو پسٹ اوفیس کا آپ لوگ جانتے ہیں سب سے بڑی بات سے سر اگر اگزامپل کے روپ میں اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اگر کوئی میرا گرہات اگر اس بات کو سمجھ پا ہے تو تھوڑا ڈیٹیلز میں بتائیے کہ اگر ایک لاکھ روپے اگر کوئی دارجین اگر جمع کرتا ہے تو وہ ایک لاکھ روپے میں آپ کے لقش پلان کے تحت اگر سپوز ڈیٹ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ ایک لاکھ روپے پانچ برس کے بعد اگر ڈیتھ ہو جاتا ہے تو وہ ایک لاکھ بیما دھن اس کا سرکشت ہوگا جو اس کے نومنی کو ٹرانسپر ہو جائے گا اور اس کے بعد وہاں پیسہ پہ ریٹ آف انٹریسٹ ویسے بونس ایسا کچھ ہے کیا آپ کا اور کتنا پیسہ بچی کو پڑھنے میں ملے گا دھنیبا بہت اچھی بات کہہ میں نے کچھ کہا تھا پہلے بھی بیما دھن جیسے آپ نے بیما دھن کی چرچہ چلائے ایک لاکھ کی بیما جب ہم کرتے ہیں تاکہ ہم لوگ کسان ہیں اور یہ چھتر جو ہے بارپیڑیت ہے سکھارپیڑیت ہے تو ہم لوگ کی آئے کی بھی کمی ہوتا ہے بلکہ لائسی نے رکھا کہ نیمتہ بیما ایک لاکھا دیا جائے آپ نے کچھ ان کیا کہ پانچ سال کے بعد کیا دیں گے جیسے ہمارے کلائنٹ لکس کے طرح پولیسی لیتے ہیں تو وہ نہیں رہے تو ان کا نومنی کو میں بیما دھن واپس کرتا ہوں بیما دھن یعنی ایک لاکھ تو ایک لاکھ واپس کرنے کے بعد میں ان کی پریمیم جو اسٹالمنٹ آتا ہے yearly, quarterly, yearly monthly جو بھی ہو اس کو مارک کر دیتا ہوں کتنے دینے کے لیے جیتنے دین کے لیے میری پولیسی کو کھڑ دا اتنے دین تک پریمیم مارک ہوا اب بیما دھن کا میں ایک لاکھ پر ہوں یا ایک کڑوڑ پر ہوں بیما دھن ایک لاکھ ہوا تو اس کا دس پرسنٹ اس پریوار کو اس بچے کے مارک کو میں دیتا ہوں تاکہ بچے کے سکھا اچھا سے ہو جائے اور ان کی مائچورٹی گارانٹی میں دیوں گا اس کی جو راسی بنے گا یہ دس پرسنٹ صرف ایک بار ہی ملتا ہے یا یہ ہر سال ملے گا بہت اچھا بات میں نے کچھ کہا اور شاید اس میں نہیں سمجھ میں آیا پر تیک سال جیسے آپ نے 20 سال کی پالیسی کھردہ تو اس میں پاس 5 سال کسٹمر نہیں چلایا پندرے سال نہیں چلا تو پندرے سال کی پریمیم تو میں نے ہر ایک سال مارک کیا وہ کنٹینیو دس دس ہجار روپیہ میں پندرے سال لاغاتار دوں گا لاغاتار دس دس ہجار روپیہ اور اس کے بعد جب ٹائم پور جائیں گے اس راسی کی بھوکتان بھی کروں گا تاکہ اس بچیا کا سادی ہو جائے تو بھوکتان پر پتہ راسی کیا ہوگی راسی کی بات کر رہے ہیں بہت اچھا بات ہے اب ہم لوگ چلتے ہیں کہ ٹارم کتنے دنوں کا آہے ٹارم مان لیا جائے کہ ایک ہی سال کا ہے آج سرکار بھی کر رہے کہ ایک ہی سال کی بادسادی ہو تو ہماری بچے جن ملیا جیسے جیرو سی ہوا تو ایک ہی سال کیلئے کھرتے ہیں وہ دھن ڈوبل ہو جاتا ہے یعنی ایک لاکھے بیما ہے ڈوبل یعنی دو لاکھ روپے ملے بہت بہت دھنے واد اس چینل کے مادم سے انہوں نے جو بات رکھا اور جس طریقے سے سکنیا کی بات رکھا کہ لڑکی کے سادھی کے سمیہ میں 21 سال پر پن ہونے پہ کس طریقے سے بیما دھن کا ڈبل پیسہ بھی ملے گا اگر اس کے گارجین اگر جویت نہیں رہ پاتے ہیں تو ان کا بیما دھن ان کو دینا وہاں ان کو نومنی کو پیسہ بھی ملے گا سنگ میں ان کے نومنی کو آگے پڑھائی کرنے کے لیے بھی 10% کے روپ میں پرتیورت پیسہ ملے گا یا سب چیز یہ کہیں نہیں لٹش یوزنے کے طرف LIC آپ کے بیچ میں رکھ رہیے تو دنیا واد اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے چینل کو لائک کریں